اسلام علیکم فرینز ویلکم ٹو ڈیوائن کوکنگ ان بیکنگ آج میں آپ لوگوں کو چیز برکر بنز بنانا سکھاؤں گی بہت ہی مزیدار یہ تیار ہونے والی ہے ریسیپی تو ریسیپی آپ پوری اند تک فالو کریں تاکہ آپ کے جو ہیں وہ سیم ریزلٹس ہوں اور بہت ہی مزیدار یہ تیار ہوں گے سافٹ اور جوسی یہ آپ کی ایوننگ ٹی کے لیے اور آپ کے مہمانوں کے لیے پرفیکٹ ہیں اور بچوں کے لنچ باکس کے لیے بہت اچھا ایڈیا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو ریسیپی ضرور پسند آئے گی تو ابھی اید آنے والی ہے انشاءاللہ میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست مزیدار ریسیپیز لے کے آنے والی ہوں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو سب سے پہلے ہم بندز کا ڈو تیار کریں گے اس کے لیے سب سے پہلے میں لوں گی میدہ میدہ یہاں پہ میں نے لیا ہے 180 گرام تو میدے کو آپ نے اچھی طریقے سے چھان لینا ہے تو چھاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو بندز ہیں وہ فلفی بنیں گے سافٹ اور فلفی تو اس کے بعد میں اس میں شامل کر رہی ہوں نمک ایک ٹی سپون اور یہ ایک کونے میں آپ نے نمک ڈالنا ہے اور اس کے بعد اس میں میں شامل کروں گی چینی تو چینی جو ہے وہ دھائی چمچ لی ہے میں نے اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی ییسٹ تو نمک اور ییسٹ کو ایک دم سے آپ نے مکس نہیں کرنا ییسٹ کو لگ سے آپ ڈالیں اور نمک جو ہے وہ لگ سے مکس کریں آٹے میں اور پھر دونوں کو جو ہے وہ اکٹھا مکس کر دیں تو یہاں پہ میں نیم گرم دودھ لے رہی ہوں 120 مل اور تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے ڈالنا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ اچھے طریقے سے آٹا جو ہے وہ گھننے ہو تو اس کے علاوہ آپ کو جو ہے ایکسٹر پانی کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی اتنے دودھ کے ساتھ ہی آپ کا آٹا جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے تیار ہو جائے گا تو یہاں پہ 35 گرامز میں نے روم ٹیمپریچر بٹر لیا ہے تو جیسے ہم مکھن یا گھی آٹے میں گھنتے ہیں بلکل اسی طریقے سے آپ نے جو ہے آٹے کے اندر اس بٹر کو گھن دینا ہے بہت اچھے طریقے سے تاکہ یہ آٹا اور جو ہے بٹر اچھے طریقے سے یک جا ہو جائیں تو تب تک آپ نے اس کو گھنتے رہنا ہے جب تک کہ یہ آٹا چپک نہ بند ہو جائے اور بلکل سافٹ ہو جائے جیسے کہ میرا ہے دیکھیں ابھی بلکل بھی چپک نہیں رہا اب ہم اس کو جو ہے وہ نیڈ کریں گے تو نیڈ آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے یہ سٹپ بلکل بھی سکپ نہیں کرنا تین سے پانچ منٹ کے لیے آپ نے لازمی اس کو نیڈ کرنا ہے نیڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آٹا اک دم سے وہ ہے سیٹ ہو جاتا ہے اور پھر جب آپ اس کو رائز کرنے کے لیے رکھتے ہیں بہت اچھے طریقے سے رائز ہوتا ہے تو اسی طریقے سے بس تھوڑا تھوڑا خوشکے کے استعمال کر کے آپ اس کو نیڈ کر لیں رائز کریں گے پہلے بول کو اور پھر اس کو ریسٹ کرنے کے لیے رکھیں گے دو سے تین گھنٹوں کے لیے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کا موسم کیسا ہے اگر گرم موسم ہے تو دو گھنٹے کافی ہیں اگر تھنڈا موسم ہے تو تین یا پھر چار گھنٹے آپ اس کو رائز کریں تو اب یہاں پہ ہم اس کی فیلنگ تیار کریں گے اس کے لیے یہاں پہ میں نے بٹر لیا ہے ایک ٹیبل سپون تو بٹر کی جگہ آپ باری کٹا ہوا ڈالوں گی اور اس کو میں براؤن نہیں کروں گی اس کو بس تھوڑا سمیں بٹر کے اندر ساتے کروں گی جب ٹرانسلوسنٹ سا ہو جائے تو اس کے اندر ہم اپنا چکن شامل کریں گے تو چکن میں نے یہاں پہ ہنڈر گرامز لیا ہے اور اس کو بالکل چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کاٹ لیا ہے اور اب چکن کو ہم ہیلاتے رہیں گے جب تک اس کا کلر چینج ہو جائے تو جب چکن اپنا پانی چھوڑنے لگے تو آپ نے اس کو خوشک کر لینا ہے پانی کو اور کیونکہ بہت چھوٹا چکن کٹا ہے اس کو گلنے میں دیر نہیں لگے گی تو یہاں پہ سالٹ میں نے ڈالا ہے کوٹر ٹی سپون بہت کم سالٹ ڈالنا ہے آپ نے اس میں اور یہاں پہ ایک ٹی سپون جو ہے وہ میں بلیک پیپر پاودر ڈال رہی ہوں اس کے بعد اس میں ڈالوں گی میں گارلک پاودر تو گارلک پاودر بھی ایک ٹی سپون ڈالا ہے میں نے گارلک پاودر یا پھر فرش گارلک جو آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں تو بس ہمارا چکن تیار ہے اب جو ہے وہ ہم اپنا آٹا نکال کے تو اس کو دوبارہ سے نیٹ کر لیں گے تھوڑی دیر کے لیے تو اتنے آٹے کے ساتھ میرے سات سے آٹھ بند تیار ہوئے تھے تو آپ کو جتنے بھی سائز کے جس سائز کے آپ کو بند چاہیے آپ اس حساب سے اپنے آٹے کے چھوٹے چھوٹے پیسیز بنا لیں تو چلیں اب ہم اپنے بند بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں ان تمام پیسیز کو پیڑوں کی شکل دوں گی اس کے بعد ہم اپنے بند تیار کریں گے تو آپ نے پیڑا لے کے اس طرح سے آپ نے ہاتھوں کے ساتھ ہی اس کو پھیلا لینا ہے اور آپ نے خیال رکھنا ہے اس بات کا جو اس کا میڈل ہے درمیانی حصہ وہ بلکل بھی پتلا نہ ہو کیونکہ پھر بن جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے تو سوس پھر اپنی چوئس کا ڈالیں اس کے اندر میں نے جو ہے وہ چلی میو ڈالا ہے اور اس کے بعد میں اس کے اوپر چکن رکھ رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے فریش ٹماتر اور شملہ مرچیں کٹ کے رکھی ہوئی ہیں وہ بھی تھوڑے تھوڑے اس میں ڈالوں گی پھر اس کے بعد اس کے اندر ہم ڈالیں گے موزریلا چیز تو چیز جو ہے وہ یا موزریلا یا چیڈر جو بھی چیز آپ کو پسند ہے اپنی ٹیسٹ کے مطابق آپ ڈالیں اور پھر اس کو ہم جو ہے بند کر لیں گے تو آپ نے بہت ہی اتیاط کے ساتھ اس کو بند کرنا ہے کسی بھی جگہ سے یہ کھلا نہیں ہونا چاہیے ساری چیزیں اچھے طریقے سے اندر سیل ہو جانی چاہیے ملکل اس طریقے سے تو دیکھیں میرا بند تیار ہے اب جو ہے میں اسی طرح اپنے باقی کے بند بھی تیار کر لوں گی پھر ہم ان کو گریز کی ہوئی اوون والی ٹری میں ڈالیں گے اور پھر انڈے کی جو زردی ہے وہ الگ کر لیں اور اس کے اندر تھوڑا سا دودھ شامل کر کے اس کو پھینٹ لیں اور وہ برش کریں بند کے اوپر اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر تیل ڈالیں گے یعنی کہ سیسیمی سیڈز تو ہم یہاں پہ ہنڈرڈ سیونٹی ڈگری سیلسیس اوون میں اٹھارہ سے پندرہ سے اٹھارہ منٹ کے لیے ہم اس کو بیک کریں گے تو آپ نے چیک کرتی رہنا ہے بند کا کلر جب اچھا گولڈن براؤن سا ہو جائے تو آپ ان کو نکال لیں تو نکال لینے کے بعد ان کے اوپر تیل یا بٹر برش کریں تاکہ بند جو ہیں وہ سوفٹ رہیں دیکھیں میرے بند کتنے زبردست تیار ہوئے ہیں بہت ہی اچھے یہ تیار ہوئے ہیں سوفٹ اور فلفی اور بہت مزیدار تو پلیز ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اور میرے چینل کو سپورٹ کریں اپنے فرنڈز اور فیملی میں شیئر کریں اور اپنی دعا میں خاص یاد رکھیں اجازت چاہوں گی خدا حافظ